موسیقی عید الازاج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی شہری سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کریں گے بادشاہی مسجد داتا دربار بحریہ ٹاؤن جام میں مسجد اور منصورہ سمیت مساجد اور پارکس میں بڑے بڑے افتماعات ہوں گے موڈل ٹاؤن سنٹرل پارک میں عید کی نماز ساڑھے ساتھ بجے ادا کی جائے گی عید قربانی وقت کام دام زیادہ جانوروں کی خریداری کا مشکل ٹاسک مویشی منڈیوں میں شہریوں کا راج خوب گہمہ گہمی رہی شہری سستے جانوروں کی تلاش میں تو بیوپاری اپنے جانور مہنگے داموں بیشنے کے خواہاں گاہکوں اور بیوپاریوں میں ریٹ پر تقرار چھوٹی اور بڑی منڈیوں میں خوبصورت جانور توجہ کا مرکز لارڈ میئر کرنر ریٹائیڈ مبشی جاوید کا ڈی ایچ اے فیز نائن کی مویشی منڈی کا دورہ بیوپاریوں سے سہولیہ سے متعلق دریافت کیا کہتے ہیں منڈیوں میں ٹینٹس پانی کی فراہمی ویٹرنری کیمپس اور خورلیوں جیسی سہولیات فراہم کی گئی گھروں کے باہر اور گلیوں میں قربانی کے جانوروں کی رونکیں بچے اور بڑے جانوروں کے نخرے اٹھانے اور خاطر توازوں میں مظروف کوئی چارہ لینے کے لیے پہنچا تو کوئی جانوروں کے بناف سنگھار میں مگن آپ جناب یہ ہیں شہر کے قصاب بکنگ بند شہریوں کی منت سماجت اناڑی بھی کھلاڑی بن گئے عید کے پہلے روز بکرے کا ریٹ پانچ ہزار اور گائے کا دس ہزار روپے مقرر چارہ بیچنے والوں کا بھی کاروبار خوب چمک اٹھا گلی گلی میں چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کے ڈیرے شہریوں کے پھیروں پر پھیرے چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کے ریٹ بھی تیز چاکو بغدے اور چھوڑی کی دھار تیکھی چاہیے تو دام بھی مو مانگے سبز مسالہ جات مہنگے ٹیمارٹر لیمو اگرک اور لہسن کے قیمتیں دو گنی گھروں میں روزٹ اور نمکین پکوان کی تیاریاں سیخ کباب کڑاہی گوشت دکابوٹی اور کلیجی بھوننے کے انتظامات گم مسالہ جات کی خریداری بزاروں میں ران روزٹ کے لیے ایڈوانس بکنگ بند ایدے قربا مرگی کا گوشت بھی مہنگا ایک ہی دن میں برائلر کے گوشت کی قیمت میں 22 روپے فیکلوں اضافہ قیمت 162 روپے تک جا پہنچی بڑے سیاسی رہنما بڑی عید کہاں منائیں گے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار تونسہ شریف میں عید منائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین عید پر گجرات ہوں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز مارڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کریں گے عمیر جماعت اسلامی سراز الحق منصورہ میں عید کی خوشیاں بانٹیں گے عید کی خوشیاں اپنو ہی میں ہوتی ہیں دوبالہ پردیسیوں کی گھروں کو واپسی ریلوے سٹیشن اور لاری اڈو پر مسافروں کا راش بسز کم مسافر زیادہ ٹکٹس بھی نایاب ٹرانسپورٹرز نے منمانے قرائے وصول کر کے خوب کمائی کی ڈی سی نوار الحق کا لاری اڈا بدامی باگ کا دورہ اوور چارزنگ پر جرمانے کیے بڑی ایت کی بڑی تیاریاں بازاروں میں خواتین کا راش رہا جلری ہینڈ بیکز اور چوڑیوں کی خریداری بچے اور بڑے اپنی من پسند خریداری میں مصروف رہے فاؤنٹین ہاؤس کے بعد سے بھی اید الحضہ منانے کیلئے پور جوش خصوصی افراد نے کپڑے اور تحائف ملنے پر نحال مخیر حضرات نے قربانی کے جانور فاؤنٹین ہاؤس پہنچا دیئے صدارت انتخاب خورشید شاہ اور رزارہ بانی کی نون لیگی وف سے اہم بیٹھاک مسلم لیگ نون نے بیبلس پارٹی کے امیدوار احتزاز احسن کی حمایت کا اصولی فیصلہ کر لیا چاندھلی کی رہنماوں کی مخالفت عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے ازلاس میں بھی احتزاز احسن کی حمایت کا اعلان کا قدوی امکان ہے سینئر وزیر کے لیے عبدالعلیم خان اور میاں محمود رشید میں سرد جنگ پنجاب کبینہ کی تشکیل لٹک گئی لاہور کے کتنے عراقین اسمبلی کو وزارت دینی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی کپتان سے مشاورت چھپن کمپنی سکینڈل میں شہباز صریف کی نیب میں بیشی لہو نیوز ہندرونی کہانی سامنے لی آیا شہباز صریف نے ملبہ سابقہ بیوروکریسی اور بوٹس پر ڈال دیا آپ کے احکامات پر کمپنیز میں غیر قانونی اقدامات ہوئے نیب کا سوال کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے خزانے کو نقصان پہنچا ہو شہباز صریف آپ پر آشان اقبال کا ٹھیکہ منسوخ کرنے کا الزام ہے نیب حکام سیکریٹری نے ٹھیکہ منسوخ کرنے کی سمری دی سابق وزیراعلا کا جواب کتنی بدکسلتی ہے اس قوم کہ وہ جالی وزیراعظم جو ہے جالی مینڈیر کا حامل وزیراعظم جو بھوٹ چور وزیراعظم ہے وہ ابھی طرف کنٹینر سے جو ہے اور قوم سے خطاب جو ہے وہ بھی اس نے جو ہے وہ کنٹینر بچڑکی کیا اور شریف ایملی کا نام ایسی ایل میں ڈالنے پر نولیک عمران خان پر لفظی باؤنسر آنا سناؤلا کہتے ہیں کابینہ کو مشرف یاد نہیں نواز شریف کا نام ایسی ایل میں ڈال دیا جالی منڈیٹ کے حامل وزیراعظم کو نہیں مانتے احتجاج اپوزیشن کا حق ہے عمران خان ذہنی طور پر ابھی کنٹینر سے نہیں اترے عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کنٹینر پر چڑھ کر کیا